آج ہم بات کریں گے بلوکچین ٹیکنولوجی کو لے کر کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر بلوکچین جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ چینج لانے والی ہے اور اس کو اگر گورنمنٹ لیور پر یوز کیا جائے تو ہم کرپشن سے بھی بچ سکتے ہیں ایون کے کرپشن کو بلکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے بلوکچین کا استعمال جو ہے بہت سی انڈرسٹریز کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت فاسٹ وی کے اندر جو ہے وہ ہر ایک چیز ڈیلیور بھی ہو رہی ہے ان کو پوزیٹیو ریزرٹس بھی مل رہے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جانے کے بلوکچین ہے کیا اور اس کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں ویلکم ٹو پی فر پروائیڈر جسیس تنویر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بلوکچین ٹکنولوجی کیا ہے اگر آپ کرپٹو کرنسی کو سیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اور اس سے کیسا فیدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دوہزار چوبیس کا کرپٹو کرنسی ایڈوانس کورس جا سرچ کر کے وہاں سے آپ کمپلیٹ کورس سٹارٹ سے شروع کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی تو بات کرتے ہیں بلوکچین ٹکنولوجی کی کہ بلوکچین ٹکنولوجی ہے کیا اس کے نام پر ہی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ بلوکچین کہ بہت سارے بلوکس جو ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ایک چین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے ہم بلوکچین کہتے ہیں بلوکچین بیسیکلی آسان لفظوں میں ایک لیجر ہے لیجر مطلب کہ ایک خاتہ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے لکھی ہوتی ہیں جیسے اگر آپ کسی شاپ پر جاتے ہو یا پیزا کی شاپ کا ہم جو اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ پیزا کی شاپ کے اندر کتنے آرڈر آئے ہیں کتنے ڈیلیور ہو گئے ہیں کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا کتنے لوگ ایسے آئے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کھانا وہیں سے اٹھا کر جو ٹیک اوئے کر لیا اور لے کے چلے گئے ہیں ان سبھی چیزوں کا ریکارڈ ان کے کمپیوٹر پر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ لیجر بن رہا ہے اسی طرح وہی لیجر اگر آپ بلوکچین کے اوپر کنورٹ کر دو بلوکچین کے اوپر لے آو تو اس کا ہم کہیں گے کہ یہ بلوکچین کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب بلوکچین کے اندر یہ ساری چیزیں ہونا اور اس کا ہمیں کیا فیدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز آپ کر رہے ہوں گے وہ ایک ترتیب سے لگ رہی ہوگی اور وہ ایک ایسی ترتیب ہوگی جس کو بعد میں آپ آلموسٹ ہیک نہیں کر سکتے اور اس کا کوئی بھی ایسا ڈیٹا اس کو آپ آسانی سے ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے بلوکچین کے اندر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہو تو اس کے ایک بلوک کے اندر تین سے چار چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ڈیٹا ہوگا کہ آپ نے کونسی چیز جو کہاں بھیجی ہے اس کی ساری معلومات ہوگی دوسری چیز اس میں جو ہے وہ ہیش ہوگا ایک یونیک آئی ڈی جو ہے وہ آسان ہوگی اس بلوک کو اس ٹرانزیکشن کو کہ یہ والی چیز اس کے اندر یہ والا ڈیٹا شامل ہے تو اس کا یہ والا کوڈ نمبر ہے جیسے ہمارے آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں کہ ہماری وہ پہچان ہوتی ہے ہم بائیومیٹرک لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا بندہ ہے اس کے ابو کا نام یہ ہے میل ہے فی میل ہے اس کا مذہب کیا ہے وہ ساری چیزوں جو ہے وہ آپ کو ایک فنگر پرنٹ لگانے سے مل جاتی ہیں فنگر پرنٹ جس لیک کیور ہیش کہ بلوکچین کے اندر یہ ایک ہیش کا کام کرتی ہے اس کے بعد تھرڈ چیز ہوتی ہے جو پریویس بلوک ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے والے بلوک کے اندر اس کا کوڈ جو ہے وہ ڈل جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بلوک کے بننے سے پہلے والا بلوک کون سا تھا اور جو سب سے پہلا بلوک ہوتا ہے اسے ہم جینسیز بلوک کہتے ہیں اور جو پہلے کریئٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جتنے بلوک بنیں گے وہ اپنے پچھلے بلوک کی جو یونیک آئیڈی ہے اس کو آگے استعمال کر رہے ہوں گے جس سے ساری ٹرانزیکشن کو پھر ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو بلوک چین کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے انڈویجوال کی جو انفرمیشن ہے وہ وہاں پر شیئر نہیں ہوتی بغیر اس کی اجازت کے اگر وہ خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ورنہ صرف پرائیویٹ کیز اور پبلک اڈریسز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں جس لائک اگر اپنے بیٹکوئن ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کسی کو بھی بیٹکوئن ٹرانسفر کرو گے تو اس کے اندر آپ کا نام نہیں جا رہا ہوگا بلکہ ایک یونیک ہیش اڈریس آ رہا ہوگا کہ اس والٹ اڈریس نے اس والٹ اڈریس کو اتنے بیٹکوئن اتنے ٹائم پر اس ریڈ کے اوپر تب تھا بیٹکوئن تو چلے گئے ہیں بس اتنی سی انفرمیشن ہوگی اس کو اب مزید ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں جینیسیز بلک بننے کے بعد اگلے جو بلک بنیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ پچھلے بلک کی انفرمیشن کو سٹور کر رہے ہوں گے تو ایک بلک کے بعد دوسرا بلک دوسری کے بعد تیسرا بلک تیسرے کے بعد چوتھا بلک تو ہر ایک بلک جو ہے وہ اپنے پچھلی بلک کی جو ہے وہ ہیش کو آئیڈی کو یوز کر رہا ہوگا تو اس میں جو اتنے بلک آپس میں جڑیں گے تو ان سبی کو ملا کر جو ورڈ ہمیں ملتا ہے وہ بلک چین کا ملتا ہے کہ بلک جو ہے وہ آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک بلک چین ٹیکنولوجی کی ڈیولیمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں بلک چین کے اگر بات کی جائے تو یہ نائنٹیز میں بلک چین جو ہے وہ دریافت ہوئی تھی وہ اس کے اوپر کام چاہ رہا تھا لیکن اس کی جو فرسٹ اپلیکیشن تھی وہ بیٹ کوئن تھی جو کہ دوہزار آٹھ میں اس کو وائٹ پیپر آیا اور دوہزار نو کے اندر فرسٹ ٹرانزیکشن جو ہے بیٹ کوئن کی ہوئی تھی جس کے بعد جو ہے وہ آج تک بیٹ کوئن جو ہے وہ چل رہا ہے اور کافی زیادہ فیموس ہو چکا اور اس کے بعد بہت سے اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں نہ کہ صرف بیٹ کوئن ہے کرپٹو کرنسی ایک اس کی ڈومین ہے بلک چین کی کرپٹو کرنسی کے علاوہ بھی بہت سے جگہوں پر جو ہے وہ بلک چین کو ہم یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اب تک جو ہے وہ صرف بیٹ کوئن ایتھیریم سولانا کوئن اور اس طرح کی اور کرپٹو کرنسی کو ٹریڈ کیا ہوگا پروفٹ بھی بنایا ہوگا اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایکسچینج ڈون رہے ہیں کہ جن پر آپ لوکلی اپنا جو ہے وہ بیٹ کوئن خرید سکیں بیج سکیں اور فیات کرنسی میں بھی کنورٹ کر سکیں تو بائنانس ایک بہت اچھا پلیٹ فورم ہے کہ جس پر آپ اپنا بیٹ کوئن خرید سکتے ہیں بیج سکتے ہیں اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں فیچر ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن ان سبھی چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ٹریڈنگ کرتے کیسے ہیں اور اس سے کیسا فیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو میں پھر سے وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل پر جا کر ٹونٹی ٹونٹی فور والی ایک پلی لیسٹ ہے جس میں ہم نے کرپٹو کرنسی اڈوانس کورس کو بنایا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بائنانس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ ہمارے لنک سے جو اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو بہت سے بینفیٹ مل سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پریمیم گروپ کی لائف ٹیم کیلئے ایک سیس مل جائے گی جہاں پر آپ کو سپیشل اپ ڈیٹس اور آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بیک ٹو دا ٹوپک کے بلوکس جب آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ سب مل کر بلوک چین بنا رہے ہوتے ہیں اب جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ٹرانزیکشن ہونے کے بعد اس ٹرانزیکشن کی کوپی پورے نیٹورک کو دے رہی جاتی ہے اب یہ بیسیکلی جو بلوک چین چل رہی ہوتی ہے اس کو کوئی ایک بندہ نہیں چلا رہا ہوتا نیٹورک چلا رہا ہوتا ہے نیٹورک کے اندر ہنڈر آف تھاؤزن کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ویریفکیشن کر رہی ہوتے ہیں اور کمپیٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ٹرانزیکشن کو ویریفائی کریں اور جو ٹرانزیکشن کی فیس لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو کلیم کر سکیں جس کو آپ جانتے ہوں گے کہ پروف آف ورک کہ وہاں پہلے جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کے پروف رکھے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کیا یہ ریل ہے اوکی ہے اور اس ٹرانزیکشن کو جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹرانزیکشن کی کوپی ہر ایک کمپیوٹر کے اندر دے دی جاتی ہے یعنی کہ ہر ایک کمپیوٹر کے اندر اس کی ایک کوپی سیو ہو جائے گی جس کو بعد میں تقریباً ہیک نہیں کیا جا سکتا اگر آپ نے ہیک کرنا ہوگا تو وہ سارے کے سارے ہنڈرڈ آف تھاؤزنڈ کمپیوٹر جو اس وقت نیٹورک کے اندر چلے ہیں ان سب بھی آپ کو ہیک کرنا پڑے گا یا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کمپیوٹرز کو اپنی طرف کائل کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کو چینج کرنا ہے تو آپ ٹرانزیکشن کو چلاو گے اور ان ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کمپیوٹرز کو بولو گا کہ اس کو یس میں کلک کر دو تاکہ میری ٹرانزیکشن اپروو ہو جائے کیونکہ میجورٹی جس سائیڈ پر ہوگی اسی سائیڈ پر جو ہے وہ یہاں پر ٹرانزیکشن کی اپرووو ہو جاتی ہے جو اس کے حق میں بیان دے دیتے ہیں سیم وہی چیز ہوتی ہے تو اتنے زیادہ کمپیوٹرز کو آپ ایک دم سے جو ہے وہ اکوائر نہیں کر سکتے اور نہ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن چینج کرنی ہے تو اس کو کر دو کیونکہ آپ کو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ کرنی پڑے گی اور ہر ایک کمپیوٹر کے اندر جو اپنی نئی کاپی جو ہے وہ لگانی پڑے گی تو اس لیے یہ کام بہت لینٹھی ہو جاتا ہے اراؤنڈ ایک بلوک کو چینج کرنے کے لیے دس منٹ لگیں گی تو اگر آپ نے دو سو ٹرانزیکشن کو چینج کرنا ہو کروڑو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں تو دو سو ٹرانزیکشن کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو دس منٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمپیوٹرز ہوں گے جس کو آپ چینج کرو گے بھی ٹرانزیکشن کتنی ہوں گی جن کو آپ چینج کرو گے تو کرتے کرتے تقریباً آپ کی لائف ختم ہو جائے گی تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تقریباً نوٹ ہے اگر آگے چل کر کوئی ایسی ٹکنالوجی آ جاتی ہے جیسے سوپر کمپیوٹرز کا بھی سسٹم چل رہا ہے اگر سوپر کمپیوٹرز بن جاتے ہیں یا کانٹم کمپیوٹنگ کا زمانہ آ جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت فاسٹ چیزیں ہو رہی ہوں گی تو تب ہم کچھ اور کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی تقریباً یہ نوٹ ہیکیبل ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بٹکوئن کا تھوڑا سا بتا دوں کہ بٹکوئن جو ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے اور یہ ایک بلوکچین کی اپلیکیشن ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید بلوکچین بٹکوئن میں سے نکلا ہے ایسا نہیں ہے بلوکچین کے اندر بٹکوئن ہے اور بٹکوئن جو ہے وہ بلوکچین پر بننے والی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جس نے درمیان میں سے بینکنگ سسٹم کو ختم کر دیا تھا یعنی کہ ڈائریکٹ آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں پیئر ٹو پیئر اور اپنی فیس رکھیں گی تو بٹکوئن نے اسی پرابلم کو مینلی سالو کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوگی اور بہت ہی مائنر فیس کے اندر کر سکتے ہو علاکہ بینکس جو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں تو یہ اس کا مین پرپس تھا اس کے بعد بہت سی اور اپلیکیشنز آئی ہیں جیسے ایتھیریم آیا تو ایتھریم نے جو ہے سمارٹ کانٹریکٹ جو ہم دریافت کیے سمارٹ کانٹریکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کے ٹرادیشنل کانٹریکٹ چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ بھی وہاں پر اپنا کانٹریکٹ جنریٹ کر کے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز بنا سکتے ہو یا آپ ڈیفرنٹ جو ہے کام کر سکتے ہو اگر آپ نے کسی پرسن کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے آپ ٹرادیشنل کو اتنا سکیور نہیں سمجھتے تو آپ بلوکچین کے اوپر کر لو اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا وہ آپ کے اوپر ہوگا اور آپ جو اس کو چلا رہے ہوں گے اور آپ کا پورا نیٹ ورک جو ہے اس کی کوپیز کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ زیادہ سکیور ہو جائے گا اس کے اندر کوئی بھی ایسا گھپلا نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ ہیکیبل نہیں ہے اور ایڈیٹیبل بھی نہیں ہوتا جب آپ نے اس کو سارا سیٹ کر دیا ہو اب لاسٹ میں بات کر لیتی ہے کہ بلوکچین جو کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے بلوکچین تقریباً ہر اس جگہ پر استعمال ہو سکتی ہے جہاں پر ڈیٹا ہے ڈیٹا سے مراد کہ آپ کا موبائل نمبر اگر ہے یا آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یا آپ نے کوئی ڈیٹا او برث لکھی نہیں ہر قسم کا ڈیٹا جہاں پر ایویلیبل ہے وہاں پر بلوکچین استعمال ہو سکتی ہے میلی اگر بات کی جائے تو ووٹنگ سسٹم کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا دھاندلی نہیں ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ آپ کا ووٹنگ سسٹم ہو جائے گا میڈیکل فیلڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر جو ہے پیشنز کا ڈیٹا ان کو کیا میڈیسن ریکومنڈ کی گئی تھی اس کی ہسٹری کیا رہی ہے پہلے کونسی اس کو جو ہے وہ ڈیزیز تھی اور کیسے اس کو ٹھیک کیا گیا تھا اس کا سارا ایک ڈیٹا جو ہے بلوکچین کے اندر سٹور ہوگا اور اس کو پھر کوئی بھی غلط طریقے سے اس کو چینج بھی نہیں کر پائے گا سکولنگ کے اندر جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں مارک شیٹس بنانے کے لیے ریزلٹس آناؤنس کرنے کے لیے ڈیگریز ایسیو کرنے کے لیے بلوکچین کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بہت سی ایسی اور بھی فیلز ہیں جن کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو وہاں پر لے جا کر اور زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو جو بعد میں آپریٹ بھی کر سکتے ہیں بلوکچین کے فیوچر کو لے کر اگر بات کی جائے تو بلوکچین کا فیوچر اس وقت بہت ہی زیادہ برائٹ چل رہا ہے کیونکہ اس میں تقریبا ہر سال ہمیں نئی ڈیویلیمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے نیا ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے پریویس یئرز کی بات کریں ہم نے ڈی سینٹرلائز فائنانس کو دیکھا ہم نے این ایف ٹیز کو دیکھا ہم نے ویب تھری کو دیکھا ہم نے میٹا ورس کو دیکھا تو اسی طرح آنے والے ہر یئر کے اندر کوئی نہ کوئی نیا ٹرینڈ نئی ڈیویلیمنٹ جو ہے بلوکچین کے اوپر ہو رہی ہے جس کو لے کر جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اس کو اڈاپٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی جو چارت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے بلوکچین کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے سسٹم کے اندر جا بلوکچین کو لے کر آنا ہے تاکہ ہم بھی اس سے فیدہ حاصل کر سکیں اور چیزیں مزید آسان ہو سکیں جو تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ بلوکچین جو ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا کو چینج کرنے والا ہے کس طرح سے لوگ جو اس سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ گورمنٹ لیول کے اوپر جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی ٹریک نہیں کر پاتا بہت مشکل ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں بلوکچین کے ساتھ تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو ملتے ہیں انہیں شروعی مکنہ خیال کی گا اللہ حافظ